آج بارہ مارچ دوہزار تیرہ ہے اور آج ایک بہت ہی بڑے شاعر کی برسی ہے میری مراد جناب حبیب جالب سے ہے حبیب جالب صاحب کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب وابستگی ذاتی طور پر رکھتا ہوں اور شاید میں آج جس مقام پر بھی ہوں جہاں پر بھی ہوں اس میں حبیب جالب صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت پرانی بات ہے راولپنڈی کے کالج کے مشاعرے میں ہم نے غزل پڑھی بہت واہوا بھی ملی لوگ داد ملی لوگوں نے بہت پسند کی تو جب سید امیر جعفری مرہوم صدارت کر رہے تھے اور جب مشاعرہ ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے وہ غزل مانگی انہوں نے کہا کہ اچھی کہیے اور پھر ایسا ہوا کہ نیم میلی جلی پوٹھواری اور پنجابی میں کہہ دے لگے کہ یار چھاڑے پرے تم شیخ خاندہ وال تم کس کام میں آگئے ہو میں نے کہا یا حفی صاحب اتنی مطلب داد و تحسین ملی ہے تو بیٹا اگر داد و تحسین سے گھر چلتے تو حبیب جالب اس ملک کا سب سے امیر ترین شاعر ہوتا تو تو جا کے پتی بیج تو کس کام میں آگیا بھوکے مرتے ہیں اس کے بچے پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی نقش ہوگی جیسے اور میں نے شائری کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ کافی پیچھے چھوڑ دیا پولوں کے لیچے بہت سا پانی گزر گیا میں یہاں سوی جن کی ازاد فیضاؤں میں بیٹھا ہوں پر ان دیجیا چاہا رہے ہیں ہر قسم کی دکھ تکلیف مسائب سے دور مجھے آج بھی سید زمیر جعفری صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ اگر شائری پیمانہ ہوتی تو حبیب جالب صاحب اس ملک کے سب سے بڑے امیر ترین آدمی ہوتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حبیب جالب صاحب کے بعد ان کے پساماندگان کا جو حال ہوا میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نیڈر باپ کی بہادر بیٹی طہرہ جالب اب اپنے باپ کے پورے خاندان کی کفالت کی ذمہ دار ہے خدا اسے ہمت دے جالب صاحب کی ہزاروں نظمیں اور غزلیں اور اشار ہر سیاسی لیڈر ہر ٹی وی انکر ہر جگہ بار بار پڑھے جا رہے ہیں اور اسوا ہو رہے ہیں میں نے کلیات حبیب جالب سے ایک غزل کلاش کی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ غزل نہیں ہے شاید یہ نوحہ ہے ہم کو نظروں سے گرانے والے دھونڈ اب ناز اٹھانے والے ہم کو نظروں سے گرانے والے دھونڈ اب ناز اٹھانے والے چھوڑ جائیں گے کچھ ایسی یادیں رویں گے ہم کو زمانے والے رہ گئے نقش ہمارے باقی رہ گئے نقش ہمارے باقی مٹ گئے ہم کو مٹانے والے منزلیں گل کا پتا دیتے ہیں راہ میں خار بچھانے والے ان زمینوں پہ گھر برسیں گے ایسے کچھ عبر ہیں چھانے والے دیکھ وہ صبح کا سورج نکلا مسکرا عشق بہانے والے آس میں بیٹھے ہیں جن کی جالب وہ زمانے بھی ہیں آنے والے آس میں بیٹھے ہیں جن کے جالب وہ زمانے بھی ہیں آنے والے